اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے گراف کے بارے میں اور لائننگ ورک کے بارے میں بہت کچھ کام کیا اور آپ کے طرف سے بھی اچھا رسپونس ملتا آ رہا ہے تو یہی توقع ہے کہ آج جو ہمارے مرائل ہیں وہ شیڈنگ کی طرف جو ہے وہ رواند ہوا ہے تو پچھلا جو کام ہم نے کیا تھا تو گراف پیپر کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں گے اس کے بینیفٹس کیا ہونے آلیں ہمارے جیسا کہ گراف پیپر آپ یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں آپ کے پاس بھی ہوگا تو یہ گراف پیپر آپ کو لائننگ ورک اور شیف جو ہوتے ہیں مختلف اسکوائر سرکل ریکٹنگل اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے ایکیوئل کرنے کیلئے تو یہ لائننگ جو گراف پیپر کے آپ دیکھ رہے ہیں ایک گرین کلر کیے اور ایک ریڈ کلر کیے تو اس کا بہت زیادہ دھیان کرنا پڑتا ہے کیونکہ سرکل کی الیکسی لائن لگتی ہیں اور ریکٹنگل کیا لگے اسپائر کیا لگے اور ٹرائنگلر کیا لگے تو اس وجہ سے آپ کو بہت اچھا جو ہے وہ ریسپونس ملا ہے اور یہ جو ہم نے کل تک کان کیا تھا اپنا پرسوں تک ورٹیکل لائنز کا اور پوریزنٹل لائنز کا اس کے بعد ہم نے کیا تھا ڈائیگونل ڈیفٹ اینڈ رائٹ ڈرائیٹ اینڈ ریفت کا جو ہم نے کام کیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا تھا سرکل ہاف کرو لائن ہو گیا اور ہاف سرکل ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو سرکل بنا کی دکھایا تھا تو آج جو ہم کام کرنے والے ہیں وہ ہے فرسٹ چیپ میں شیڈنگ بیسک شیڈنگ جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک شکل کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے شیڈنگ کا مثال کے طور پر اگر ہمیں ڈرائنگ کو کرنے گی لیکن اس تصویر کو ریال شیڈ میں کس طرح لے آئے تو وہ آپ شیڈ کی مطلب سے اس شکل کو ریال شکل میں لے کر آسکتے ہیں آئیے ہم آپ کو آج شیڈنگ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں جیسا کہ بیٹا ابھی یہ شیڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوا چلوں یہ سٹیپلنگ ہے ہیچنگ ہے کروس ہیچنگ ہے اور سرکیلزم ہے تو بیسک شیڈز جو ہیں ہم اسی سے ہی سٹارٹ کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دورس کی جو ہے وہ مدر سے انہوں نے لائٹ اینڈ ڈراغ جو ہے وہ شیڈز مار رہے ہیں اور اس کے کروس ہیچنگ ہے اور ہیچنگ ہے اور یہ سرکیلزم ہے سرکیلزم میں یہ گول طریقے سے جو ہے وہ پینسل پھیرنی پڑتی ہے تاکہ شیڈز جو ہے وہ لائٹ اینڈ ڈراغ ہو اور ریل شکل میں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ شیڈز آئیں گے اس میں تو جو آپ نے دیکھا کہ اپنا کروس ہیچنگ کا جو ہے کروس ہیچنگ ایک ہی سمت میں چلنے آلی پینسل کو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہیچنگ ہیچنگ آپ اس طریقے سے شیڈ ماریں گے پہلے ڈارک ہوگا ہے ظاہری باتیں جہاں پہ آپ کو ڈارک نظر آئے گا وہاں پہ ڈارک لگیں گے کافی سارے سٹوڈن کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈارک کے بعد جو ہے وہ لائٹ اس طریقے سے مار دیتے ہیں اور ڈارک الگ نظر آتا ہے اور لائٹ الگ نظر آتا ہے تو اس کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے تاکہ مرج ہو جائیں ہیں دونوں شیڈز جو ہیں وہ آپس میں زم ہو جائیں لائٹ اینڈ ڈارک جو ہے وہ بلکل ہی کلوز لگیں آپس میں ملے ہوئے جڑے ہوئے لگیں تو ابھی آپ کو میں یہ تھوڑا سا بتاتا ہوا چلوں کہ یہ جو ہم شیڈ مار رہے ہیں تو تھوڑی بہت جو اس میں وائٹ نیس ظاہر ہوتی ہے نا اس کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ تاکہ یہ وائٹ نیس ظاہر نہ ہو پہلے ہم ڈارک ماریں گے تھوڑا سا پینسل پر زور دینا ہے تاکہ ڈارک شیڈ اچھے طریقے سے لگ جائے وائٹ نیس ظاہر نہیں کرنی تھوڑی بہت بھی نہیں کرنی اگر آپ وائٹ نیس ظاہر کریں گے تو پورا اسکچ خراب ہو سکتا ہے آپ کا ابھی پینسل پر زور دینا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ زور ہٹانا ہے پینسل سے آپ نے یہاں پہ آپ بڑی پینسل پر چلا رکھتے ہیں بلکل ہی آپ نے زور ہلکا کر دینا ہے ایک ہی سمپ میں ابھی کراوس ہیچنگ کا جو آپ کو میں شیڈ سمجھانے آلا ہوں وہ اس طریقے سے ہوگا ایک سمپ میں آپ نے مار دیا یہ شیڈ آہستہ ایسا پینسل سے زور آپ نے گھٹا دیا پھر آپ نے اس طریقے سے مارنا ہے پھر آپ نے آپ نے ہے ہے وائٹنیس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے وائٹنیس ظاہر نہیں ہونی چاہیے اور مرجنگ کا بھی اچھا خیال کرنا ہے لائٹن ڈارک کا یہ ہو گیا ابھی سٹیپلنگ ہے سٹیپلنگ کی جو شیڈز ہیں وہ تھوڑا سا کریٹیو ورک ہے وہ پوائنٹ ورک ہے یہ آپ دیکھیں گے اس طریقے سے پوائنٹ مارتے ہیں پہلے ڈارک کلوز کلوز پوائنٹس ماریں گے جب ہم نے لائٹ کرنا ہوگا تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ گیپ دینا پڑے گا اس پوائنٹس کو جو سا کیا یہ اسٹیپلی اور سرکلیزم جو ہے وہ گول دائرے کی طرح مارنا پڑتے رہے تھے یہ شیڈ ہے ہمارے اس طریقے سے ہم ڈارک ماریں گے اس سرکل جو یہ شیڈ ہیں اس میں ایک ایک لائنہ یہ لائن کو چھپانا پڑتا ہے اگر آپ یہ لائن نہیں چھپائیں گے تو آپ کی ساری آرٹ جو ہے وہ رائے کا چلی جائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ کلر ہمیچہ ایک سنپ میں لگایا جاتا ہے لیکن یہ کریٹیو ورک کرنے کے لئے یہ سرکلیزم کے جو بھی ہے شیڈ ایک دوسرے سے لائن جو ہے وہ مرچ کر دے گی تاکہ پتا نہ چلے کہ یہ لائن کہاں سے آ رہی ہے شیئو یہ چاروں شیڈ آپ کے جو ہے وہ سمادوں کے نظر ہیں اور دوسری بات یہ کہ ابھی پچھلی بار جو ہم نے گراف پہ کام کیا تھا تو آپ کو بینیفٹ میں نے بتایا تھے پھر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اسکیل اور ریزر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ یہ کسرت سے یوز کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا بورنگ آپ کو کرے گا لیکن آپ کے جو آپ کو جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں اس سے تو وہ آپ آپ کو آگے چل کے پتا چلے گا آج کے لیے یہی ہے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی خدا حافظ